وَعَلَى السَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اور ان تین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی جو موقوف رکھے گئے تھے حَتَّىٰ اِذَا دَوَقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیح ہو کر ان پر تنگ ہو گئی اور انہیں کوئی ایسی جگہ نہ مل سکی جہاں ایک لمحے کے لئے انہیں قرار ہوتا ہر وقت پریشانی رنج غم بیچینی اور استراب میں وہ مبتلا تھے بخاری شریف میں بہت طویل ان کا واقعہ ہے حضرت عقاب بن مالک کہتے ہیں میں روتا رہتا تھا بس مجھے یہی فکر ہوتی تھی کہ اس حال میں اگر میں مر گیا تو حضور تو میرا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے اور اگر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ساری زندگی کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرے گا اور حضور ناراضگی کے عالم میں مجھ سے چلے گئے تو میرا کیا ہوگا آپ کہتے ہیں میں روتا رہتا تھا اور تینوں صحابہ اکرام کی یہی کیفیت تھی اگر شاہد فرمایا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ اور وہ اپنی جان سے تنگ آ گئے شدتِ رنج و غم کی وجہ سے نہ کوئی غمخار تھا جس سے بات کریں نہ کوئی ایسا تھا جسے دل کا حال سنا سکیں وحشت تھی تنہائی تھی رات دن گریہ اوزاری کر رکھے تھے وَضَنُوا أَلَّا مَلْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس یعنی وہ اسی امید پر تھے کہ اللہ ضرور کرم فرمائے گا سُمَّ تَعْبَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ پھر ان کی توبہ قبول کی کہ وہ تائب رہیں اللہ تعالی نے ان پر رحم فرمایا توبہ قبول فرمائی تاکہ یہ گناہوں سے ہمیشہ محفوظ رہیں اِنَّ اللَّهُ وَالْتَوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے سورہ توبہ کا چودھوہ رکو مکمل ہوا جہاں اس رکو میں کئی نصیتیں ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ حضرتِ کعب بن مالک اور حضرتِ مرارہ بن ربی اور حضرتِ حلال بن امیہ یہ تین وہ انساری صحابہ ہیں جنہوں نے دیگر غزوات میں اپنا مال خرچ کیا زخمی ہوئے ہیں زخم کھائے ہیں حضرتِ کعب بن مالک تو ان صحابہ میں سے ہیں کہ غزوہِ اوہد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب حملہ ہوا تو یہ ان صحابہ میں ہیں جو حضور کی گرد کھڑے تھے لیکن ایک دفعہ غزوہِ تبوک میں وہ پیچھے رہ گئے اور پیچھے رہنے کی وجہ بھی صرف یہ تھی کہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے پاس تیز رفتار سواری تھی میں نے سوچا کہ یہ تو سفر بڑا طویل ہوگا اور ابھی تو جنگ میں کافی عرصہ ہے میں پہنچ جاؤں گا لیکن دشمن کی فوج حضور کو دیکھ کر بھاگ گئی اور سرکار کی واپسی کی تلہ آگئی تو اس وجہ سے وہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے لیکن پچاس دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لئے یہ روتے رہے اللہ سے معفیہ مانگتے رہے اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ دن رات ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں اپنے وہ نیک آمال یاد آتے ہیں کہ ہم نے یہ تسبیح پڑھ لی وہ تسبیح پڑھ لی ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ گناہوں کی آمال سے اگر اللہ ناراض ہو گیا اس کے حبیب ناراض ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور اس کے رسول کی فرماورداری کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اپنی جان اپنا مال اپنا سب کچھ دین کے لیے جہاد میں اور حضور کی ناموز کی حفاظت میں قربان کر دینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے حقیقی جذب عطا فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم